وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ہوا میں نماز پڑی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اور وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے روزہ رکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگور کا درخت لگایا تھا حضرت نوح علیہ السلام بیت اللہ کا تواف سب سے پہلے کس نے کیا تھا فرشتوں نے اور وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے سر کے بال کٹوائے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے شاباش بیٹا شابہ اب عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہے دوسرے آسمان پر اب دنیا میں وہ کب تشریف لائیں گے قیامت کے قریب کس چیز کے ساتھ زمین پر اتریں گے دو فرشتوں کے گندھوں پر ہاتھ رکھ کے اور کہاں پر اتریں گے دو رنگین تادرے پہن کر دمشق کی جانے مجد کے مینارہ بیزگاہ پر اتریں گے جو مشرق کی جانب میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال زندہ رہیں گے بنتالیس سال اور قیامت کے دن وہ کس جگہ سے اٹھیں گے حضرت ابو بکر اور عمر کی قبر کے درمیان سے بیٹا جنت میں جانے کی دعا کون سی ہے جنت میں جانے کی دعا یہ ہے اللہم انا نسألو کل جنت ونعوذو بکا من النار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا پڑتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ اس تیرے بندے نے تجھ سے مجھے مانگا ہے اور تو مجھے اس کو ادا کر دے تو اللہ پاک جنت کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں سبحان اللہ بیٹا ایک عاشق تھا اس ٹیمر سے مدینہ جا رہا تھا اس ٹیمر سے پانی والی جہاز سے جیسے جہاز لبے ساحل سمندر کے کنارے سے نکلا نہ وہ اسے وہ حاجی اللہ کے نبی پر دروت پڑھتے ہوئے تصبیح لے کے پہنچ گیا جہاز کے کیپٹن کے پاس اس نے کہا کیپٹن صاحب بلے کیا بات ہے اس نے کہا مدینہ کب آئے گا سبحان اللہ کیا کہا مدینہ کب آئے گا کیپٹن نے کہا کہ سترہ دن لگیں گے کتنے سترہ دن لگیں گے رونے لگا اپنی سیٹ پر آکے بیٹھ گیا شام ہوئی تو پھر گیا کیپٹن صاحب بلے کیا بات ہے بلے بلے مدینہ کب آئے گا وہ جانتا تھا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا سلامت بھور سے صفینا رہے گا اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین بارہ مہینہ رہے گا حضور کا دربار بھی نہ دیکھا تو پھر کس کام کی آنکھ ہیں کائے کے لئے پیدا ہوئی ہو کچھ تو سوچو کسی مقصد کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے نماز فجر کب کام آئے گی مرتے وقت کام آئے گی اور نماز زہر کب کام آئے گی قبر میں کام آئے گی نماز اصر کب کام آئے گی منکر نقیر کے وقت کام آئے گی اور نماز مغرب کب کام آئے گی حساب کتاب کے وقت کام آئے گی اور نماز عشاء کب کام آئے گی پل سی رات پر چلتے ہوئے کام آئے گی شاباش بیٹا شاباش